اگلی اتوار جو ہے وہ چھبیس کو آٹھ بجے سے دس وہ آٹھ بجے سے دس بجے ہی ہوگا پروگرام تو اس حساب سے ہی آئے اب کوئی سوال آف مرکانی دیئے اس میں دولارش پر وہی ہے کہ کسی پر قسم کا فرقہ ماریہ سے تعلق نہ ہو سوال کا اس کا جواب نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شیر کا ترجمہ بیان کریں لِأَنَّهُ هَاكَذَا حَبَّ اللَّهُ الْعَالَمَ حَتَّى نَزَلَ اِبْنَهُ الْوَحِيدُ لِكَئِ لَا اَيُّهُ لَكُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاتُ الْعَبَدِيَةُ یہ شیر تو لگتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس کا کوئی وزن وزن تو مجھے نظر نہیں آیا اس جملے کا میں ترجمہ بتایا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے یہ چاہا ہے کہ اس کا اکیلہ ایک بیٹا دنیا پر نازل ہو اور کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان رکھنے والا ہے وہ ہلاک نہ ہو اور اس کو حیاتِ عبدی نصیب ہو نعوذ باللہ ہم جاری بندری شب کے روزے کا کیا حکم ہے کوئی حکم نہیں ہے نقلی روزہ ہے جب چاہیں رکھ لیں جب چاہیں نہ رکھیں ویسے ہر مہینے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے جو روزے ہیں وہ مسنون ہیں ان کو ایامِ بیز کہتے ہیں تو ہر مہینے کی تیرہی چودہویں پندرہ تاریخ کا روزہ جو ہے وہ مسنون ہے اسی حساب سے آج چونکہ پندرہ کا دن ہے روزہ مسنون ہے رکھا جا سکتا ہے لیکن اس کا کوئی حکم نہیں ہے ٹکنوں کے نیچے تہبند یا سلوار سے نماز ہو جاتی ہے جیہاں نماز تو ہو جاتی ہے ہمارے ایک خرابی یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو تہبند کو سلوار کو ٹکنوں سے اوپر کر لیتے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر اتار دیتے ہیں وہ بھئی یہ نماز کے لیے نہیں ہے یہ ہر وقت کے لیے ہے اور اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک مستقل حکم ہے ہر حال میں آپ کو اپنی شلوار جو ہے وہ ٹکنوں سے اوپر رکھنی چاہیے کیا ٹوپی اور بغیر داڑھی کے نماز ہو جاتی ہے سارا زور نماز پہ ہے کہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اور نہیں ہوتی ہے تو نہ پڑھیں چھٹی ہو جائے ایک مرد سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو نماز نہ پڑھیں موہ پہ داڑھی نہیں اگی ہے تو نماز چھوڑ دیں اوہ بھائی نماز تو ہو جائے گی لیکن بہتر ہے کہ داڑھی بھی اگائے بہتر ہے سر پہ سر بھی ڈھانک لیا جائے نماز زہر اور اثر میں باجمات نماز کی صورت میں صورہ فاتحہ اور کوئی دوسری صورت پڑھنی چاہیے یا سبحان اللہ کے بعد خاموش رہیں بات ہی ہے کہ اس موضوع پہ میری اپنی اب جو تھوڑی تحقیق ہے بار پڑھتے پڑھتے جو بھی فتوہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس کی گنجائش ہے اس لیے کہ فتوہ جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت پر مبنی ہے اور آیت کو کوئی حدیث منسوخ نہیں کر سکتی یہاں دو چیزیں ہیں نا جو ذرا سے ٹکرا رہی ہیں آپس میں ایک تو آیت ہے وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو دھیان سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پھر رحم کیا جائے اب سورہ فاتحہ کی جب تلاوت کی جا رہی ہے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے تو خاموش رہنا چاہیے اس کو خاموشی سے سننا چاہیے اور اس کا خاموشی سے سننا جو ہے امام حنیفہ کے نزدیک تلاوت کے درجے میں آ جائے گی اس کے برقس جو حدیث ہے کہ لا صلات الا وفاتحہ دل کتاب اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی اب بات یہ ہے ایک طرح سے یہ حدیث ہے ایک طرح سے یہ آیت ہے یہ بزاہر ٹکراتی بھی نظر آتی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ دو انتہاؤں کی طرف چلے گئے ہیں ایک انتہا تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کسی شکل میں ہم نے پڑھنی ہی نہیں ہے اگر امام سامنے ہے کھڑا ہوا آئے تو نہیں پڑھنی حالانکہ خود احناف میں ایک علماء کا گروہ ہے جو اس کی رائے یہ ہے کہ اگر امام اونسی آواز سے پڑھ رہا ہو اس کی آواز آ رہی ہو تو دھیان سے سنو اور آواز اگر اس کی نہ آ رہی ہو اور ایسی نماز ہو جس میں قرات خفی ہو جہری نہ ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہو چاہیے احناف کے اندر بھی یہ مسئلک موجود ہے جس کی گنجائش تو ہے ایک حدیث میں میں نے یوں پڑھا کہ صحابہ نے حضور سے یہی سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ ایک طرف تو خاموش رہنے کا حکم ہے ایک طرف آپ نے فرمایا کہ اگر فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز میں امام پڑھتا ہے اور خاموش بھی ہوتا ہے تو اس وقفے میں تم آہستہ آہستہ دل میں پڑھتے رہا کرو اور میرے خیال میں مسئلے کا اصل حل یہی ہے کہ جہاں امام رکھتا ہے اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین سانس تو لے گا نا اب جتنی دیر میں وہ سانس لیتا ہے اتنی دیر ہے دلی دل میں آپ آہستہ سے یہ آیت پڑھنے کوئی حرش کی بات نہیں وہ حکم بھی پورا ہو جائے گا وہ بھی پورا ہو جائے گا نماز مغرب اشار فجر میں جب امام با آواز قرات کر رہا ہو تو کیا سور و فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ جواب میں نے حرش کر دیا مغرب رکھتا ہے مجھے نات سننے کا شوق ہے کیا میں ایسی نات سن سکتا ہوں جس میں کوئی شرک شرکیا کلمات نہ ہو بگر موسیقی کے لیے صرف دف کا استعمال کیا گیا ہو جی ہاں قبل اول مسجد اقصہ حضرت امال فاروق کی خلافت کے زمانے میں فتح ہوا کچھ لوگوں کو واقعہ میراج سے اختلاف ہے میراج شیف کو واقعہ قرآن کی روشنی میں مختصراً بیان کریں باقی ہے قرآن مجید سے اتنا تو ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا سفر رات و رات تہہ کرا دی یہ تو واقعہ اس راہ ہو گیا دوسرا واقعہ میں اعراج ہے جو احادی سے بلکل ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مسجد اقصہ سے ارشم واللہ تک آسمانوں کا سفر تہہ کرایا وہاں انبیاء سے ملاقات کرائی جنت و دنیا کی جو کائنات کی جو اہم ترین چیزیں جو دکھانی اللہ تعالی نے مناسس ہم جی وہ دکھا دی اور واپسی پہ اللہ تعالی نے نماز کا تحفہ پوری امت کے لئے عطا فرمایا کہ اے نبی تمہیں تو ہم نے میراج کروا دیا اب اگر تمہارا امتی کوئی میراج کرنا چاہے تو اس کی میراج یہ نماز ہے روایت کے مطابق حضرت عائشہ کا نکاح کم عمر میں نبی کے ساتھ سرسوں کے ساتھ ہوا قرآن مجید میں نکاح کے بارے میں عمر کا تعین کیا ہے کوئی تعین نہیں ہے اس پہ محدثین کا اختلاف ہے جو عمر بتائی گئی ہے وہ بارہ برس کی ہے کم سے کم عمر جو ہے حضور کی مکاور صدیقی سیدہ عائشہ کے ساتھ وہ بارہ برس ہے اور بعض علماء کے نزدیک اٹھارہ برس ہے اور انہوں اٹھارہ برس کو مختلف طریقوں سے ثابت کیا ہے بارہ برس بھی ہو تو عرب کے اعتبار سے عرب میں بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں نو برس میں دس برس میں بالغ ہوتی ہیں اس کو آپ یہاں کے حساب سے قیاس نہ کریں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا وہ خاتون ہیں جن سے حضور نے شادی کی اور وہ کماری تھی ان کے علاوہ حضور کی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں وہ یا تو بیوگان سے ہوئی ہیں یا متلقہ عورتوں سے ہوئی ہیں اور سیدہ عائشہ ان میں سب سے کم عمر تھی اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سینتالیس برس تک سیدہ عائشہ لوگوں کو دین سکھاتی رہی اور یہی وجہ ہے کہ فقہاء امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ دین کا چوتھائی حصہ امت تک صرف سیدہ عائشہ کے راستے سے پہنچا ہے تو یہ حکمت اگر سامنے ہو ذہن میں ہو تو یہ سوال خود بخود حل ہو جاتا ہے کیا نماز تصویح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے جی ہاں پڑھی جا سکتی ہے روز مرہ زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرتے وقت ہمیں دل کی بات ماننی چاہیے یا دماغ کی اگر دونوں خراب ہوں تو کسی کی بھی نہ ماننے دیکھنا پڑے گا کہ دماغ زیادہ خراب ہے یا دل زیادہ بیمار کونسا ہے جو کم بیمار ہو اس کی مات ماننے میرے معنی فرما کر قرآن و حدیث کے روشنی میں رہنمائی کرے قرآن و حدیث کی بات ماننے یار کے ایک روچے میں آئیں اور یار کی باتوں کو مانیں یہ دل کیا ہوتا ہے دماغ کیا ہوتا ہے عشق قربان کن بپیش مصطفی اقل قربان کن بپیش مصطفی وہاں جا کے سب کچھ حضور کی چوکٹ پر حضور کی قدموں میں سب کچھ قربان کرتا ہو بہت مراکس صاحب کہ اللہ کو اس کے جلال کی قسم دے کر دعا مانگنا جائز ہے زیہن جائز ہے لیکن آخر اس کے جلال کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور مجھے وہ دعا یاد ہے بجلال ایک آوازمت کے الفاظ سے حضور نے دعا فرمائی ہے اللہ میں اقبال کے شیر کی تشریح تفصیل سے بیان کریں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تخدیل سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری نزا کیا ہے بتا یہ بات یہ کہ شیر بہت مشہور تو ہے لیکن اس کا مفہوم اکثر لوگوں کو نہیں آتا اور بعد میں تو لوگوں نے اس کو مزاق بھی بنا لیا حالکہ علامہ کہ یہ انتہائی خوبصورت شیروں میں سے ہے اور انسان کے جو جو مقام روحانی مقام ہے انسان کی جو عظمت ہے اس کو بہت خوبصورت بیان کیا گیا ہے بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مرید ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مراد ہوتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیچھے پیچھے چلے اللہ کے محبت میں گرفتار ہو اور اللہ سے دعا مانگے اور اللہ سے اپنی بات منوائے مراد ذرا آگے کا درجہ ہے کہ انسان اللہ کا اتنا قرب حاصل کر چکا ہو کہ اللہ کی رضا کا اتنا تعلیب بن چکا ہو کہ اب اللہ تعالی کو بھی اتنا لحاج ہو کہ میں اپنے بندے کو راضی رکھ ہو یہ بہت آگے کا درجہ ہے اور اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ تم اس روحانی مقام پہ پہ خود کو اتنا بند کرو کہ تم مقام مراد پہ 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 جاؤ اللہ کی محبوبیت کا درجہ کہ اللہ کی قضاء اور تمہاری رضا ایک چیز بن جائے کہیں لکھا ہوا پڑھا ہے کہ اللہ تعالی سے زد نہیں کرنی چاہیے جو وہ آپ کے لئے مقرر یہ شاید میں نے کہیں لکھا ہو گا میں کہہ دیتا ہوں یہ بات تبی تبی یہ اللہ سے زد نہیں کرنی چاہیے کبھی کبھی کر بھی لینی چاہیے اور وہ پوری بھی کر دیتا ہے اور یوں کہہ کے کر لینی چاہیے کہ اللہ میرا مو تو نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ کسی بات کا اسرار کروں وہ تو وجیہ وجیہ فی دنیا وناخرہ تو کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جنہ تو کہتا کہ بڑے چہرے والے لوگ ہیں وجیہ ہیں مو والے لوگ ہیں یہ ہمارا مو تو نہیں کہ ہم تیرے ساتھ زد کریں لیکن اللہ پیدا تو تیرے کیا مخلوق تو تیری خاص موقع ہوتے اور اس میں آدمی جو ہے وہ زد کر لے تو کوئی حرز کی بات نہیں اور میں نے دیکھا کہ اس میں اللہ تیر امان پی لیتے ہیں زگر مراد آبادی کہتا ہے کہ زد پر عشق اگر آ جائے پانی چھڑ کے آب لگائے یہ ہو جاتا ہے لیکن وہ ایک خاص فریکوینسی کی بات ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کام کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں تو آیا اس سے زد سمجھا جائے گا ہرگز نہیں وہ زد نہیں بلکہ کرتے رہنا چاہیے کیا اللہ تعالی سے زد نہ کرنے والا راضی برزا سمجھا جائے گا وہ بھی ٹھیک ہے مانگتے رہیں اور اللہ تعالی نہ دے تو دلی دل میں اس پر بھی راضی رہیں کہ تیرا نہ دینا بھی ٹھیک ہے لیکن ہمارا کام تو مانگتے رہنا ہے مانگتے رہنے میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہماری والدہ کی عمر ساٹھ سال ہے والد وفات پا چکے ہیں والدہ کی عادت ہے کہ ہم بہن بھائیوں کو بد زن کرتی رہتی ہیں ہمارے ملنے کی صورت میں ناراض ہوتی ہیں بڑی بیٹی ہونے کے ناتے میں اکثر انہیں سمجھاتی ہوں کیسا نہ کریں اور بعض اوقات الفاظ سخت بھی ہو جاتے ہیں کیا ان کو ان باتوں سے بھوکنا بھی نافرمانی کے جمرے میں آئے گا اس بات کو میرا دل نہیں مانتا اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی والدہ کے بارے میں غلط فہمی ہے آپ ان پہ بد زنی کا الزام لگا رہی ہیں میں آپ پہ الزام لگاتا ہوں کہ آپ اپنی والدہ سے بد زن ہے آپ کو بد گمانی ہو رہی ہے اور دیکھیں شریعت جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی وہ آپ کی والدہ کا ساتھ دے گی اس لیے کہ ایک فقہ کا میں آپ کو اصول بتا دوں کہ اگر ماں کے ہاتھ سے بیٹا قتل ہو جائے تو شریعت اس قتل کو کبھی قتل نہیں مانے گی اس کو کبھی قتل عمد نہیں مانے گی قتل خطا مانے گی باپ کی ہاتھ سے بیٹا قتل ہو جائے بے شک اس نے جان کے ہی مار دیا ہو شریعت نہیں مانے گی کہ باپ بیٹے کو مار سکتا ہے اس کے کوئی قصاص نہیں ہے کوئی بدلہ نہیں شریعت آپ کو ساتھ چلیئے شریعت باپ سے بدل نہیں ہے ماں سے بدل نہیں ہے ہاں بیٹے سے ہے بیٹی سے ہے بیٹا اور بیٹی اگر گستاخی کریں تو ان کے لئے سزا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں شب براد پر تصریلی روشنی ڈالیں اب تک گزر گئی یہ آپ کیا بتائیں یہ تو آپ جمعہ کے دن آکے پوچھتے ہم نے وہاں بتایا بہت تفصیل سے میں نے جمعہ کے دن بتایا پر وہاں اس دن اتنے لوگ نہیں تھے دیکھئی بات یہ ہے کہ شب براد کے بارے میں ایک دون طرح سے بہت انتہا پسند دی ہے ایک تو بارے لوگ لیلت القدر کئی درجہ دے دیتے ہیں وہ بات بھی نہیں اور اس رات بڑے احتمامات اور جلچے اور پتاخے یہ پتاخا پن تو ہماری فطرت بن گیا ہے ایک دوسری انتہا یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس رات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کا قرآن میں ذکر ہے نہیں کسی صحیح حدیث میں ذکر ہے یہ نفل عبادات میں تو ہم ضعیف حدیث کو صحیح حدیث کے درجے میں مانتے ہیں اس لیے جو کچھ بھی ان روایات میں لکھا گیا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور شبہ براد کو عبادت کرنی چاہیے ایک پیش امام صاحب نے اپنی چار ماہ کی حملہ جوزہ کو طلاق شیخ ان کو پتا نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ طلاق دینا جائز نہیں طلاق ہو جائے جی طلاق تو ہو گئی لیکن اس جاہل آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت طلاق دینا حرام تھا یہ ایک حرام فیل کے مرتقب ہوئے ہیں نیل پالش رکھا کر وضو ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اس معاملے میں ہم ہمارے میرے ساتھ لوگ جھگڑا کرتے رہے ہیں میں نے فوقہ سے سنا ہے میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ یہ جو میک اپ میک اپ ہے سارا دیکھیں آپ یہاں پہ تیل لگا لیں پہ پانی اوپر ڈالیں تو پانی سرائیت نہیں کرے گا لیکن وضوح ہو جائے گا میک اپ کے جس چیز کو بھی آپ استعمال کریں یہ جو لوشن وغیرہ ہیں اس کے ساتھ پانی جسم کے اندر نہیں چاہے گا لیکن وضوح ہو جائے گا بھئی ہمیں پتا ہے نا کہ یہ خواتین میک اپ نہیں چھوڑیں گی نماز چھوڑنے گی اس لیے اہل فقہ کو ہاتھ نرم کر ہماری تین بیٹیاں ہیں ان کے لئے تقریبا پانچ پانچ تولے سونہ ان کی شادی کی غرض سے رکھا ہے اس پر زکاة ہے کہ نہیں یہ پانچ پانچ تولے سونہ آپ ان کی ملکیت کر دیں تو زکاة نہیں ہوگی آپ نے ان کی ملکیت میں منتقل نہیں کیا ہے تو پھر یہ پانچ پانچ پچیس تولے سونے کی زکاة دینی پڑے گا ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ایک مقدس عمل نوافل وغیرہ پڑھنے کے بعد چابی اور کتاب کی مدد سے روحوں کا بلاتے ہیں اور ان سے مستقبل کے حالات معلوم کرتے ہیں کیا یہ محاجر ایک فن یا شعبدہ بازی ہے یا اس میں عزب اسلام کوئی صداقت بھی ہے اور کیا یہ ایک جائز عمل ہے یہ عمل قطعن ناجائز ہے یہ شعبدہ بازی ہے اس کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا واقعے سے بھی کوئی تعلق نہیں میں نے یہ اپنے سامنے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کیا چا بھئی بلاو روح کو وہ کہتے ہیں جی پھر آپ کی وجہ سے نہیں آرہی یا کوئی شیطان میری وجہ سے رونی آرہی کئی جگہ میں نے لوگوں سے کہا کیسا بھئی بلاو روح کو وہ کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے آپ آتے ہیں تو پھر نہیں آتی یا میں نے کیا قصور کیا ہے میرے سامنے بھی بلاو اس کو یا چھوٹ ہے یا سب غلط بات ہے روح کی حقیقت کیا ہے قرآن نے اس کی کس طرح تعبیر کیا ہے جو آپ یہ فقط کہ قلی روح من عمر ربی وما اوٹیت من العلم اللہ قلیلہ روح اللہ کا عمر ہے اور اس معاملے میں اللہ نے تمہیں بہت تھوڑا علم عطا فرمایا ہے اسی تھوڑے علم پر قناعت کر دی کیا کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کسی پیر یا مرشہ صاحب کی بیعت کرنا ضروری ہے میرے ایک فرس کرجن جو خود ایک پیر صاحب کے مرید خاص ہیں مجھے اپنا بیعت کر لیا ہے لیکن میرا دل نہ جانے کیوں اس طرح بلکل مائل نہیں ہوتا پھر آج کے جس طرح جگہ جگہ پیری مریدی کا سلسلہ شو ہے ہمیں صحیح اور غلط شخص کی کس طرح پہچان ہوگی ان پیروں کی ہاں جو ذکر کے محفلے منعقد ہوتی ہیں ان کی شریعت میں کیا حقیقت ہے کیا کوئی بالکل نوجوان پیر صاحب عورتوں کو دم کر سکتے ہیں جبکہ وہ عورتیں پردے میں بھی نہ ہوں کیا نوجوان عورتوں کو کسی نوجوان پیر صاحب کے پاس دم کروانے کیلئے جانا جائز ہے یہ سب ناجائز بات ہے پہلی بات یہ کہ نوجوان نوجوان کبھی پیر نہیں ہوتا پیر کے میں نہیں بڑھے آدمی پیر کے لفظی معنی بڑھے آدمی اور یہ نوجوان کبھی وقت گزارنا چاہیے کچھ انتظار کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سامنے بے پرد عورتوں کا آمنہ اور ان کا بے پرد عورتوں کے سامنے بیٹھنا یہ شرعان حرام ہے اور دم کرنے کے لئے جانا ان دم کروانے کے لئے پیر صاحب یہاں جانا یہ سب حرام باتیں ہیں یہ سب جو ہم نے بنا رکھی ہیں چیزیں یہ شریعت سے خارج ہیں اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے بقی یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لئے اور اللہ اللہ ذکر سیکھنے کے لئے مرشد کی ضرورت ہے لیکن مرشد جو ہے وہ صاحب فن ہو اس راستے سے واقف ہو اور اس راستے سے خود گزرا ہوا ہو اور اس کے پاس اس بات کی سند ہو کہ یہ اس راستے سے گزرا ہوا ہے پھر تو ہیٹھیں ورنہ یہ کہاں نوجوانوں کا نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتا دیں کہ عورت کے لئے اپنے خامن کا نام لینا جائز ہے ہاں بڑا مشکل سوارے نہیں میرے خیال جائز ہے کوئی اس میں ناجائز کی حرکل لیکن کنیت سے اگر پکارا جائے تو بہتر ہے مجھے چھوڑی چھوڑی بات پر بہت غصہ آتا ہے اس کے کوئی علاج بتا دیں علاج یہ کہ غصہ نہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان نجیم پڑھا کریں اور جب وہ غصہ آئے غضو کریں اور ایک طرف ہو جائیں الگ ہو جائیں اور جن پہ غصہ رہیں ہٹ جائیں کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں اللہ کے ذکر میں لگ جائیں اور خصوصا اعوذ باللہ من الشیطان نجیم پڑھیں بعض لو خط یا کوئی اور تحریر لکھنے سے پہلے بسم اللہ کی جگہ سات سو چیاسی کی ہندسیں لکھتے ہیں آپ مربانی فرما کی بتا دیں کیا ہی ہندسیں بسم اللہ کی متبادل لکھنا درست ہے چاہیے بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ خط کہیں درمیان میں کہیں زمین پہ گر گیا اس کی توہین ہو گئی ایار اگر اس کی یہ بات اگر ہم مان لیں پھر تو قرآن پہ کوئی ورقہ کبھی شائع نہیں ہوگا پھر تو قرآن پہ کوئی نسخہ شائع نہیں ہوگا اس در کے مالے کہ یہ تو بوسیدہ ہو جائے گا اور یہ اللہ کا کلام ہے کبھی زمین پہ گر جائے گا یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام لکھنا ہے شائع کرنا ہے اس کی حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے بچوں میں والدہ مفاد پا گئی تھی جس کی وجہ سے بدکسوی سے قرآن مجید نہ پڑھ سکا اور نہ ہی کمی مناسب دینی تعلیم حاصل کر سکا ہوں اگر بڑے ہوگا رہ گرچہ قرآن مجید پڑھ لیا ہے الحمدللہ دینی کتابیں بھی زیر مطالعہ رہتی ہیں لیکن پھر بھی ہمیشہ ایک کمی اور تشنگی کا احساس رہتا ہے آپ براہ مربانی میری مناسب رہمائی فرمائیں کہ میں کس طرح اپنی زندگی کو بہتر اور با مقصد بنا سکتا دیکھئے بہت آسان اور شارٹ کٹ اپروچ تو میں نے انوار القرآن کی شکل میں لکھتی ہے وہ انہی لوگوں کے لیے لکھی ہے جو زندگی کا بہت سا حصہ جو ہے قرآن کے بغیر گزار چکے اور اب انہیں بڑی بڑی تفصیلیں دیکھ کے ذل کو ہول آتا ہے تو ہم نے بہت مختصر سے کام ان کے لیے کر دیا ہے کہ جو بہت بنیادی دعوت ہے وہ ہم نے کیپسول کی شکل میں انہیں کہا کہ یہ لے لو تفصیل بعد میں شکل اس لیے انوار القرآن پڑھ لیں دس مندر روز لگا کے عربی بھی پڑھ لیں تاکہ کچھ کچھ ہمزان کی اکیس پچیس تیس ستائیس سونا تیس کی راتیں شب برات لیلت القدر ہے دونوں الگ چیز ہیں شب برات اور چیز لیلت القدر یہ شعبان کی پندرمی رات شب برات ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا شب برات کا روزہ ہوتا ہے یہ پندرمی کی شب جو ہے یہ شب برات ہے اس میں عبادت کرنے سے استقفارہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو دو ذکیہ آگ سے بری فرما دیتے ہیں ان کی اس برات کی وجہ سے شب برات کہا جاتا ہے یہ لیلت القدر نہیں ہے یہ رمضان میں نہیں ہوتی ہے لیلت القدر رمضان کی آخری اشرے میں آتی ہے ہم تین بہنے آپ سے یہ پوچھنے آپ کی خدمت میں آئی ہیں کہ ہم گھر میں بچیاں بلا کر صورت یاسین آیت کریمہ کا ورد کروالیں لیکن وائے صاحب کہتے ہیں کہ آپ خود پڑھیں پھر اب بجانے کہا کہ ڈرک صاحب سے پوچھنے اگر وہ کہیں گے تو کر لیں ورنہ نہیں آپ کے اب بجانے ٹھیک بات کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے وہی کر لیں شیطان کو جہنم کا تصور مکمل طور پر ہے اسے معلوم یہ کہ آخر میں نے دوزخی میں جانا ہے یہ مسئیبت اسے جانتے پوچھتے کیوں مولی ہے اس لیے کہ وہ شیطان ہے میں جتنا جتنا متعلق کرتا ہوں کہ یہ شیطان بڑا بے وقوف لگتا ہے بہت بدھو قسم کی کوئی مخلوق ہے وہی ہمارے پیشے خامخواب پڑھا ہوا ہے یا تیرا خانہ تو خراب ہو گیا بدبخت اب تو ہمارے پیشے کیوں پڑھا ہوا بتا ہے اس کو کیا فائدہ ہو گیا کتنی بے وقوفی کی بات ہے بہی بجائے سے کہ تو ہمارے پیشے پڑھ یار اللہ کے سامنے جا کے معافی مانگی غلطی ہوگی کیا اللہ مجھے غلطی ہوگی ہوئی اور ہمارے پیشے ہاتھ ہو کے پڑھ گیا کہ اچھا جی تو پھر یہ آدم کی وجہ سے ہوا ہے تو میں پھر آدم کے بچوں کو متبہ ہو بربار کرتا ہوں وہ ہمارے پیشے پڑھ گیا سوائے ہماقت کے بے وقوفی کے اس کا کوئی اور نصیب نہیں ہے ورنہ بات تو بڑی سیدھی سادھی تھی یار غلطی ہوگی اچھا نہیں معاف کر دیو لیکن حضرت آدم سے بھی تو غلطی ہو گئی تھی ایسی غلطی تھی ان سے بھی روکا گیا تو میں درخت کے قریب نہ جاؤ چلے گئے اسے کہا گیا سجدہ کر دو اسے نہیں کیا تو ایک ہی قسم بھی غلطی ہے لیکن وہ بدبخت جو ہے وہ اس نے اپنی اس غلطی کی وجہ سے وہ ہمیں تن کرنا شکر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نینانوے نام بتایا جاتے ہیں یہ حدیث کی کونسی کتاب سے ثابت ہے یا پھر لوگوں نے خودی بنائی نہیں حدیث میں ہیں یہ بعض روایات میں ملتے ہیں لیکن یہ نام نینانوے سے بھی زیادہ ہیں بعض روایات میں مختلف نام ملتے ہیں دوران سفر نماز کا کیا حکم ہے کتنے فاصلے اور وقت کا قیام ہونا ضروری ہے نیز غرض تو مختصر فرض تو مختصر ہو جاتے ہیں سنتوں کا کیا حکم ہے دیکھئے اسی کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ جا رہے ہو تو سفر شروع ہو گیا اور آپ قصر نماز پڑھیں گے قصر نماز کا مطلب ہے کہ وہ نمازیں جن میں فرض چار ہیں چار کی وجہ آپ دو پڑھیں گے ایسا نہیں جیسے ہمارے بیٹے نے کہا وہ تین کی وجہ ایک پڑھنے لگ گیا ہمارے مغرب کی اس نے ایک فرض تین ہے تو ادھر ایک یا دیڑھونا چاہیے تین کے تین ہی رہیں گے دو کے دو ہی رہیں گے اور چار کے دو ہوں گے اور جب فرض ساکت ہو گئے تو سنتیں اور نوافل ساری کی ساکت ہو گئے ان کے پڑھنے کی کوئی دو نہیں وطر پڑھیں گے شب قدر اور شب برات میں کیا فرق ہے میں نے بتا دیا شب برات پدری شابان کی رات ہے شب قدر رمضان میں آتی ہے دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیں سنت طریقہ کیا ہے پہلے دوسروں کے لیے مانگیں ہیں پہلے اپنے لیے میری ایک کتاب ہے خطبات حرم اس میں نے دعا کے موضوع پر ایک پوری کتاب چاہ لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیں دعا کے سارے آداب اس میں آ جاتے ہیں دعا کے آداب میں یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے پھر دلود شریف پڑھا جائے پھر استغفار کیا جائے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے پھر پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عمومی دعا مانگی جائے پھر اپنے لیے مانگی جائے اور دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ الہا کرنا چاہیے اور یقین سے دعا مانگنی چاہیے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں تو مجھے ضرور دے گا اور ایک بات میں بتایا کرتا ہوں کہ اگر مانگتے مانگتے پتا چلا کہ وہ آگے الفاظ نہیں ہیں تو بھکی ویکاریوں کی طرح یہ اسے ہاتھ کر کے بیٹھے رہا کریں اور یہ اسے کہتے رہا کریں کہ مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے میری ساس اور میری سالی اپنے خامد اور فیملی کے ساتھ عمرے پر جا رہی تھی تو میں نے اپنی امی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمرہ جائز نہیں کیونکہ انہوں نے نامحرم کے ساتھ کیا بڑا مہربانی یہ بتائیں کیا ان کا عمرہ ہو گیا اب یہ ساس کیا ہوتی ہے اور سالی کیا ہوتی ہے ساس ہو گئی شوہر کی ماں اور سالی اس کی بہن اچھا ہاں تو مہرم تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہاں تو مہرم کو اس کے بغیر تو عمرہ نہیں ہوا وہ ٹھیک تو کہتے ہیں اصل میں ہم لوگ اپنے اوپر خود ہی حج اور عمرہ فرض کر لیتے ہیں حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے بھئی آپ کے پاس مہرم نہیں ہے تو آپ پہ حج عمرہ کچھ بھی نہ فرض ہے نہ واجب ہے جب آپ کے پاس راستہ کھلا ہو مہرم موجود ہو پھر فرض ہوتا ہے پھر کریں راستب کیا علم حاصل کرنا جہاد ہے جی ہاں جہاد ہے نہیں یہ کہ اگر امتحان کے دوران نماز کا بخت آ جائے تو نماز قضاء ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرنا چاہیے امتحان سے پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے اور بعد میں بھی جا کے پڑھ لینی چاہیے یہ بتائیں کہ استغفار کیا ہے اللہ سے معافی ماننا استغفار کرنے کے کیا طریقہ ہے بس اللہ سے کہا جائے کہ اللہ تم معاف کر دے استغفار کس طرح کیا جائے کب کیا جائے ہر وقت کیا جائے اور ان الفاظ میں کیا جائے جو حضور نے ہمیں سکھائے ہیں یا ان الفاظ میں جو اللہ نے حضور کو سکھائے ہیں قل اے میرے حبیب تم یوں کہا کرو رب اغفر میرے پروردگار تو بخش دے ورحم تو رحم فرما دے وانت خیر الرحیمین اور رحم کرنے والوں میں تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے یہ وہ استغفار ہے جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو سکھائے میرا ذوقی ہے کہ یہ استغفار کس طرح پڑھنا چاہیے کس استغفار میں تلاوت کا عجب بھی ملے گا اور استغفار بھی ہوگا نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہمیں کن احادیث سے معلوم ہو سکتا ہے تمام احادیث سے معلوم ہو سکتا ہے کتاب السلام کی جتنی بھی احادیث ہیں آپ کو بتائیں گی اور ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ سنت کے این مطابق ہے احادیث پڑھیں گے تو پتا چل جائے گا شب برات کے اسلام میں ذکر کے ساتھ تک ہے یہ ہو گیا احمدی مرزائی کے ہاں دعوت پر جانا اور کھانا جائز ہے جی نہیں مسجد کی رقم سے امام خطیب کو تنخواہ دی جا سکتی ہے جی دی جا سکتی ہے ایک شخص مسلمان نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی لوگوں کی بہت خدمت کرتا ہے اور کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے اور وہ حقوق علیبات پورے کرتا ہے تو کیا پھر بھی وہ شخص کا ٹھکانہ دوزخی ہوگا جبکہ وہ شخص کئی مسلمانوں سے بہتر ہے یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے اللہ اگر اس کو کوئی اس کو اگر بخش دے تو اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے یہ ہمارے بس کی چیز نہیں سعداد پر زکاة لینا جائز ہے کہ نہیں جی نہیں اگر مستحقوں پھر بھی اگر نہیں تو کیوں سعداد کے لیے صدقہ اور زکاة دونوں حرام ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کی اولاد کو زکاة اور صدقات کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا اور امت کے عام لوگ محروم رہ جاتی تھے آپ نے یہ قربانی فرمائی کہ آپ نے اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی زکاة اور صدقہ دونوں کو ناجائز خرار دے لیے قبول اسلام کے بعد حقوق کے والدین کے بارے میں وضاحت کر دیں جبکہ والدین غیر مسلم ہوں نہیں اس میں شریک حیات کا ان پر غیر مسلم والدین شریک حیات اور کیا حقوق ہوں گے والدین کے حقوق وہی کے وہی رہیں گے خواہ وہ چور ہوں ڈاکو ہوں فاسق ہوں فاضر ہوں کافر ہوں والدین کے حقوق کو بڑھ رہے ہیں ان کے حقوق میں آپ کمی نہیں کر سکتے غیر مسلم ہیں پھر بھی ان کے حقوق پورے کرنے پڑھ کیا شب برا کر یہ منبتیاں جلانا خوشی منانا یہ حلوے کونے وغیرہ جائز ہیں جی نہیں یہ صرف عبادت کی رات ہے حلوہ خوری کی نہیں وہ حلوے کھانے کا ہر جگہ بندو بست ہوں اور اس کو دین کا حصہ بنایا ہوا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کہاں لکھا ہوا میں ایک بڑے مسئلے میں فرص گیا ہوں کہ ختم شریف کو مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے والد یا والدہ بھائی بین وفات پا گئے ہیں تو ان کے لئے ختم شریف کرانے کا اصل طریقہ کیسا ہے کوئی طریقہ نہیں ہے بس خود تلاوت بھی کریں اور ان کے لئے دعا بھی کریں یہی ہے یہ جو فارمل اور ریچول طریقے ہیں لوگوں کو بلا کے دس دس روپے ایک پارے کے دے کے ختم کروانا نہ پڑھنے والے کو سواب اس کو کنازے سواب ہو گیا اس نے ایک پارے کے دس روپے لے لیے سواب کنانا اس سال کس چیز کا ہوگا حدیث میں ہے کہ حضور پاک نماز کی پہلی رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد بیٹھ کر پہلی دوسر قط کے لئے کھڑے ہوتے تھے جبکہ ہم بغیر بیٹھے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں جی ہاں اس کی ہے حدیث میں روایات تھوڑی دیر کا وقفہ ہے اس میں لیکن غالباً وہ حضور اکم سجدوں کی بڑھاپے کے جمانے میں ہے یہ حدیث میں یہ بھی ثابت ہے اس کے بغیر بھی ثابت ہے اس لئے اس پہ کوئی ضد اور بحث نہیں کرنی چاہیے وہ لوگ جو مرد اور عورت نہیں ہیں ان کے سامنے جانا اسلام میں منع ہے اس لئے کہ وہ لوگ عورتوں کو بہت خلم کھلا آپس میں ڈسکس کرتے ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ جو وہ عورتیں جو روڑی وغیرہ پر اور بازاروں میں کھڑا کٹھی کرتی رہتی ہیں ان سے بھی پردہ جائز ہے کیونکہ ان کا ترجمل بھی شریف عورتوں جائزہ نہیں ہوتا اس کی شریح حیثیت بتائیں مسئلہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم آسانی سے عرب زبان کیسے سیکھ سکتے ہیں کبھی موقع دیں تو ہم آپ کو بتائیں اب آپ انشاءاللہ اس کا کورس جلدی کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ہم نے داریک میسٹ کا طریقہ رکھا ہوا ہے اس میں قرآن آسان میری کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ دس پندر روز میں بغیر استاد کی مدد کے آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں درود آج درود لکھی ہے اور بہت سے درود کی کیا حیثیت ہے کیا ان کے پڑھنے سے قسم کا گناہ تو نہیں ہوتا یہ سب جائز ہیں میں آپ سے ایک بات یہ پوچھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درود پڑھنا سکھایا اس کے الفاظ بتائے صحابہ کو یاد کروایا اس سے ہماری تسلیل کیوں نہیں ہوتی کیا حضور کا سکھانا کافی نہیں اور ایک مرتبہ نہیں کئی طریقوں سے کئی عبارتوں میں تو حضور کے سکھائے ہوئے جو درود ہیں ان سے ہماری تسلیل کیوں نہیں ہوتی اور فلاں 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 کے بناہے ہوئے گھڑے ہوئے درود جو ہے ان کی طرف ہم کیوں جائیں جبکہ حضور نے ہمیں الفاظ سکھا دی ہے اسے یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ان کی شرن کوئی حقیقت نہیں آخر سوال کس خلیفہ نے بودھ کے روز نماز جمعہ پڑھائی تھی میرے علمت تو نہیں ہے وہ سکتا ہے کہ جل فخار علم بھٹو صاحب ہوں وہ ہی یہ کام کر سکتے ہیں دعا کرنے سے اللہم سلی على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد وبرک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار اللہم منک عفو تحب الافو فعفو ربنا تقبل منا انکا انتا السمی العليم وتوب علينا انکا انتا التواب الرحیم وسلم اللہ وعلى حبیبه محمد وعلى آلیه واسحابه اجمعین آمین برحمت فیاد رب … آپ 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 discipę میم آپ آپ